موسیقی 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 تو نقصان ہے اگر کم کھنیں گے تو فائدہ ہے کیونکہ یہ خوشک ہوتی ہے کیونکہ یہ خوشک ہوتی ہے ٹھیک ہے کالی مرچی اگر کبوتر ہمارا کندوں میں پانی چڑھا گیا ہے جسم کے اندر سینے میں اپنے پانی چڑھا گیا ہے تو اس کا پانی خوشک کرنے کے لئے اگر کندوں میں پانی چڑھا جائے اس کا آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے کبوتر ہے کندے میں پانی کیسے چڑھا ہے اور سینے میں پانی آ جاتا ہے کبوتروں کے وہ آپ کو کیسے پتا چلے گا اس کا بہت بڑا مشکل ہوتا ہے کبوتر بتاتا ہے وہ اڑتا نہیں ہے وہ اڑتا نہیں ہے وہ دیواروں میں بیٹھتا ہے ادھر ادھر بیٹھتا ہے تو اس کے لئے اس کے اوپر کبوتر کا پتا چل جاتا ہے کہ وہ کبوتر نے کچھ نہ کچھ اس میں گڑ بڑ ہے جس کی ویسے وہ اڑ نہیں رہا تو ہم اس کبوتر کو کالی مرچی کا اگر پانی رکھیں تو وہ کبوتر اندر سے خوشک ہو جائے گا اگر وہ نہیں اڑا ہے تو آپ اس کے ساتھ ایک کالی مرچی تھوڑی سی چھوٹ مار کے پوری چڑھانی ہے اس کے اندر حلق میں دے دینی ہے اس سے کیا ہوئے گا تین دن تک آپ اس کو دیں گے تو وہ آٹومیٹک ہی وہ کبوتر اندر سے جو اس نے پانی چڑھایا تھا اپنے جسم میں وہ خوشک ہونا شروع ہو جائے گا اور وہ اپنا کبوتر جو ہے وہ اڑنا بھی شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے کالی مرچی کا یہ فائدہ ہوتا ہے اس کے لئے ہم کبوتروں میں کھیلتے ہیں اس کالی مرچی کو ٹھیک ہے اور دکنی مرچی کیا کرتی ہے دکنی مرچی ہم کبوتروں میں کیوں کھیلتے ہیں کبوتر کا ذہن اور آنکھیں جو ہے وہ کھلی رکھیں اب یہ انسان ہے جیسے ہم لوگ انسان ہیں ہم لوگ آنکھیں کمزور ہونے پر لگتی ہیں تو ہم دکنی مرچی کھائیں تو ہماری آنکھیں کی روشنی جو ہے وہ تیز ہونا شروع ہو جائے گی دکنی مرچی ہم بھی کھا سکتے ہیں ہم انسان بھی کھا سکتے ہیں اس کے لئے دکنی مرچی جو ہے ہم اپنے کبوتروں میں کھیلتے ہیں جتنا زیادہ کھیلیں گے اتنا اس کبوتروں کے لئے اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے کم بھی فائدہ ہے زیادہ بھی فائدہ ہے لیکن پچاس کبوتروں کے حد تک لیمٹ تک بیس سے پچیس دکنی مرچی بہت زیادہ ہے اتنی ہی فائدہ مند ہوتی ہے کیونکہ کبوتروں میں آنکھیں کھلی رکھیں اور دماغ کو بھی تیز رکھیں آنکھیں کیوں کھلی رکھیں آنکھیں کی روشنی اچھی رہے گی کہ وہ کبوتر کہیں ہمارا غلطی نہیں کرے گا بیٹھنے سے بھی گھبرائے گا جیسے عمومن کوئی پریشتی دیا کبوتر ہمارے چھت پہ آتا ہے تو وہ بیٹھنے میں کتنی پریشانی کرتا ہے چھت پہ اتر رہا ہے اوڑ رہا ہے کیونکہ اس کو نکھنی مرچی زیادہ تیز لگی ہوئی ہے آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اس کی کبوتر خوشیار ہوا ہے بھی نوٹ ہوا ہے اس کو پتہ یہ چل جاتا ہے کہ میں بیٹھ رہا ہوں غلط جگہ میں بیٹھ رہا ہوں اس کے لئے وہ کبوتر اترنے سے گھبراتا ہے یہی دو چیزوں کے بارے میں آج میں نے کہا آپ بھائیوں کو بتا دیں کھیل پانی تو بہت بتا ہی ہے ابھی کچھ چیزیں اس طریقے سے بتاتے ہیں کہ کبوتروں میں کیا فائدہ ہوتا ہے کیا نقصان ہوتا ہے ان چیزوں کے بارے میں آپ بھائیوں کو کرتے رہیں گے انشاءاللہ آگے گی جو ویڈیو ہیں میری اس طریقے سے آپ بھائیوں کو ملتی رہیں گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کلے اپنے سلیم بھائی کو اجازت دے دعا میں یادک نا اللہ حافظ ملتے ہیں